اسلام علیکم آپ دیکھنے اردو پوائنٹ میرا نام دانش حسین اس وقت بابا فرید شاہ فرید بابا شاہ فرید میں موجود ہوں میں جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ جنازے میں شرکت کے لیے آ چکے ہیں آج جنازہ ہے تارک ڈیڈی مرہوم جو کہ آج صبح آٹھ بجے انتقال کر گئے ہیں اور اب ان کی یادیں ہیں برجستہ جملوں کے استعمال سے جس طرح سے وہ تاثرات کے استعمال کرتے تھے تو محفلوں کو کشت زافران بنا دیتے تھے لیکن آج یہ سارے لوگ جو ان کے ساتھی تھے جو ان کے فنکار تھے جو ہم سائے تھے عزیز و قارب تھے یہ سارے ہمناک ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اگر کیمرہ میں عمران مقل یہ گھما کے دکھائیں گے کیمرہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ یہاں پر کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور فنکار بھی کافی بڑی تعداد میں آئے ہیں نواز انجم امانہ چند کیسر پیا اور اس کے علاوہ عاصف اور بہت سے لوگ اور یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہ تمام لوگ آج غمناک ہیں اور اس وقت بلکہ جو سٹیج پیڈیسر ڈائریکٹرز الفلا جو تھیٹر ہے ان کے ارشا چودری صاحب اور بہت سے اور بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں اور تمام لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جنازہ گاہ کے لیے شرکت کر رہے ہیں کچھ ہی لمحات کے بعد یہاں پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی اس وقت صفبندی کی جاری ہے صفحے بنائی جاری ہیں اور اس کے بعد نماز جنازہ ادا کیا جائے گا یہاں پر کافی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں بابا فرید کا دربار ہے نوشاہی اور یہاں پر آج ان کا نماز جنازہ ادا کیا جا رہا ہے اس وقت یہ صفبندی کی جاری ہے اور کچھ ہی لمحات کے بعد یہاں پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی کچھ لوگوں کے منتظر ہیں جیسے وہ لوگ آئیں گے صفحے صفبندی مغمل ہو جائے گی تو اس کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی کچھ لوگ جو یہاں پر موجود ہیں اور فنکار بڑی تعداد میں یہاں پر ہیں فنک کی دنیا کا ایک بڑا چپٹر کلوز ہو گیا ہے فنکار ہنساتا ہے وہ ہنسانے والا جب رولاتا ہے تو کیسا دکھ ہوتا ہے یہ اتنا بڑا دکھ ہے کہ میرا خیال ہے کہ شاید کیونکہ اتنا ماشاءاللہ اچھا فنکار ہمارے ساتھ اتنا ٹائم گزرا تو بس سب سے جو مجھے یہاں پر کچھ کافی دو تین دن سے جو میں سن رہا ہوں سوشل میڈیا پر یہ بڑی ڈسکس ہو رہی ہے کہ فنکاروں کا آخیر بہت برا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی جیسے انہوں نے کمایا ہوتا ہے ویسے انہوں نے بانٹا بھی ہوتا ہے کبھی کسی نے یہ چیک کیا ہے کہ کیسے بانٹتے ہیں یہ آپ جا کے چیک کریں اور پتہ کریں کہ یہ کیسے بانٹتے ہیں اللہ کے نام پہ بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں سب کچھ کرواتے ہیں اور پھر کئی فیکٹریوں والے بھی تو غریب ہو جاتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے آپ ساتھ دے دیں اس کا گورنمنٹ ساتھ دے دیں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچوں کی شادیاں بچوں کی شادیاں کرواتے رہے ہیں خوشی خمی میں جاتے رہے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی سب کرتے ہیں سب آپ سوچ نہیں کرتے سوچ نہیں سکتے کہ سٹیج کے ایکٹر کتنی سخاوت کرتے ہیں یہ آپ کی سوچ ہوگی سب فنکار بس یہ ہے کہ اس کا پتہ نہیں لگنے دیتے اور جب ٹائم ایسا آ جاتا ہے کوئی ایسی بات نہیں اب سب فنکاروں نے ساتھ دیا ان کا اور بعد میں بیچ میں گورنمنٹ کیوں آگئی جب سوشل میڈیا پہ خبر چلی تو پنجاب گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ ہم ساتھ دیں گے بس اتنی سی بات ہے اس کو اتنا انہوں نے یعنی کہ ڈیگریٹ کرنے والی باتیں کر دی یہ سوشل میڈیا والے بھائیوں کو خیال ہونا چاہیے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ایسے کسی کو ڈیگریٹ نہیں کرنا چاہیے بڑے بڑے لوگ اب حالات ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ کو سوشل میڈیا کے جو پریشن ہے اس کا سامنا بھی کرنا بڑتا ہے ظاہر ہے نومینٹ بندے کا تو فورن پتہ چلتا ہے عام بندہ آپ دیکھیں نا باہر نکل کے ابھی دیکھیں یہ قبرستان کے باہر کتنے غریب سڑکوں پہ چبرجی جا کے دیکھ لیں کہاں کہاں نہیں غریب پڑے کبھی کسی نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ پڑے ہوا ہیں بس یہ ہوتا ہے ذرا نومینٹ بندے کی ریٹنگ لینے کے لیے تو وہ کر دیتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے خدا کے لیے اللہ کی رحمت سے سفنکار خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں ٹیڈی نے بھی اتنے لوگوں کا ساتھ دیا سب نے اس کا ساتھ دیا اگر گورنمنٹ بیچ میں آگئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے فلاحی کاموں میں سب بھرپور شرکت کرتے ہیں بہت شکریہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں تو یہاں پر یہ تمام لوگ موجود ہیں اور اس وقت ناصر چنیوٹی صاحب بھی یہاں پر آئے ہیں کافی غمگین ہیں اور جقینی طور پر یہ دکھ پورے پاکستان کے لیے بہت بڑا ہے اور سب کے لیے ناصر چنیوٹی صاحب وقت تو ایسا ہے لیکن برائے راست ہیں تو چلیں کچھ دو لفظ بول دیں اپنے بھائی کے لیے بڑا اچھا وقت گزرا آپ کے تو آنکھوں کے آسو ہی نہیں ختم ہو رہے برسے لوگ سے گا سکا براہ جبیں چلا اور بڑا پیارا براہ سی بڑے مدلکہ ایک جو ہوں تھا نا کہ فیملی لاحصہ سی ایک کوئی نہیں کہ آرٹسٹ ہے نہیں نہیں جنگی زندگی گزاری انہیں بہت سونیں گزاری گی بہت سونیں بھائیوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا آپ اس میں جب سیج پہ ہوتے ہیں یا کہیں پر جاتے ہیں دور بسیارہ آپ نے پھήςی انہیںah یا رمج ہوں تھی ہے جو بھائی ہے جو مہتر ہوں دیں گزارہ شخصی انہیں گزارواطی گزارٹ سون میں بھائی کوئی اپنے آل فیملی سسٹم ہے گا پینا پرامانا چیئے پینا سارا ہوئے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے یہ ناصر چنوٹی صاحب ان کے آنکھیں نمناک تھیں اور یہ تمام لوگ غمزد آئیں اور جس طرح سے ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ ہم پرجستہ کہہ دیتے ہیں کہ شاید انہوں نے کمائی جو ہے وہ کہیں لٹائی ہے تو جس طرح سے کماتے ہیں اس طرح سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں بہت اور اس جیسے جتنے بھی یہ فنگار ہیں یہ کرتے ہیں کئی لوگوں کا آہ وسیلہ روزگار بنتے ہیں کفایت کرتے ہیں کفالت کرتے ہیں اور اس وقت بھی یہاں یہ تمام لوگ موجود ہیں اور کچھ لمحات کے بعد نماز جنازہ ادا کے جائے گی اور نماز جنازہ کے بعد ہم کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے ان کے محلے داروں سے ان کی گھر جا کے کہ محلے میں گھر میں تھیڑر میں ہر جگہ تاریخ ٹیڈی مرہوم کا تعلق کیسا تھا کس طرح سے رشتہ نے بات دیکھ اس طرح سے وہ ہم سائے تھے یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں گے مذبان دانش حسین کو اجازت دیجئے اللہ نگے بانے